اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے کل سکیلٹل مسل فائبر کے بارے میں پڑھا تھا اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بائی سیپ کو لیں تو بائی سیپ جو ہے ایک پورا مسل ہے یہ مسل ملکے بنا ہوا ہے مسل بندل سے مسل بندل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو بائی سیپ کا جو ہمارے اپر آم میں پایا جاتا ہے اس کا کروس سیکشن دکھایا جا رہا ہے اس کو میڈ سے جو ہے کٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی اندر جو سیلز ان کی رینجمنٹ کیسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینڈن کے ذریعے ٹیچ ہے with the bone on both sides اب جو مسل ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گروپس نظر آ رہے ہیں سیلز کے اندر ہم کہتے ہیں مسل بندل یہ سارے بہت سارے مسل بندل آپ کو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس میں سے ایک مسل بندل کو لیں جسے ہم فیسیکل بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بندل ملکے بنا ہوا ہے بہت سارے سکیلٹر مسل سیلز سے ملکے اگر آپ اس میں سے ایک سکیلٹر مسل سیل یہ فائبر کو لیں یسے کہ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک سیل ہے یہ ملکے بنا ہوا ہے بہت سارے مایو فائبلز سے ملکے مایو فائبلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملکے بنے ہوئے ہیں مایو فیلامنٹ سے مایو فیلامنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایکٹین فیلامنٹ اور مایوسن فیلامنٹ یہ جو ایکٹین اور مایوسن فیلامنٹ ہے یہ مایو فائیبریل میں خاص طریقے سے رینج ہوتے ہیں اور لائٹ اور ڈاک بینڈ بناتے ہیں پلس یہ سمولیس کونٹریکٹائیل یونٹ بناتے ہیں جس ہم کہتے ہیں سارکومیر یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایکٹین اور مایوسن فیلامنٹ دکھائے جا رہے ہیں ایک خاص ارینجمنٹ جو ہے ان کی موجود ہے مایو فیلامنٹ میں خاص طریقے سے یہ ارینج ہیں اب دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے بلو میں جو ہیں یہ ٹھیک فیلامنٹ ہیں اور یہاں پر جو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں لائٹ ریڈ میں دیز آر تین فیلامنٹ آپ دیکھ رہے ہیں خاص ان کی ارینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیفرنٹ بینڈ کی فارم میں جو ہیں اپیر ہو رہے ہیں لائٹ اور ڈاک پینڈ بنا رہے ہیں مایو فائبرل کے اوپر اسی وجہ سے جو سکیٹل مسل سیلز ہیں وہ سٹرپ اپیرنس دیتے ہیں یا ان کی اپیرنس جو ہوتی ہے وہ سٹرائیٹیڈ ہوتی ہے اب دیکھیں آپ پر جو فیلامنٹ سے ڈیفرنٹ طرح کی زونز بنا رہے ہیں کل میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ یہ سارکو میر جو ہے یہ جو مایو فائبرل ہے ملکے بنا ہوتا ہے سارکو میر سارکو میری ملکے کٹھے کونٹریکٹ کرتے ہیں تو ہی جو مسل ہے وہ کونٹریکٹ کرتا ہے اور اگر آپ بائی سیپ کے بعد کریں تو پھی جب یہ کونٹریکٹ کرے گا تو بازو جو ہے اس کو یہ بینڈ کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو جو تھک فیلامنٹ نظر آرہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوور لیپ کر رہے ہیں اور تھین فیلامنٹس اور تھک فیلامنٹس جہاں تک ایکسینڈ کر رہے ہیں یہ سارا ایڈیا کہلاتا ہے اے بینڈ یعنی کہ یہ پورا ایڈیا اے بینڈ ہے جہاں پر مائسینڈ فیلامنٹ پائے جا رہے ہیں اب مائسینڈ فیلامنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور لیپ کر رہے ہیں ایکٹن فیلامنٹس کے ساتھ ٹرمینل پوائنٹس پہ لیکن درمیان میں یہاں پر صرف مائسینڈ فیلامنٹ سے ایکٹن فیلامنٹ یہاں اوور لیپ نہیں کر رہے ہیں یہ زون جو ہے یہ لائٹر ہوتا ہے لیکن باقی سارا جو بینڈ ہے یہ دارک ہوتا ہے یہ جو درمیان والا زون لائٹر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایٹ زون اور اس زون کے درمیان میں ایک اور لائن آپ کو نظر آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایم لائن جبکہ ایکٹن فیلامنٹس جو ہیں یہ آئی بینڈ بناتے ہیں اور ان کے درمیان میں جو تھک یا ڈاک لائن نظر آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں زی لائن جہاں پہ ایکٹین فیلمنٹس اٹیچ ہوتے ہیں یہ میں نیکل آپ کو بتایا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹیکٹر آف مایو فائیبریلز دا مایو فائیبریلز وچھ آف پریزنٹ انسائی در سکیٹر مسل سیلر فائیبر دی کنسیسٹ آف سمالر کونٹریکٹائل یونٹ کال سارکومیر سارکومیر کیا ہے اسے آپ فنکشنل یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایکچولی اس میں دو طرح کے فیلامنٹس ہوتے ہیں ایکٹین اور مایو سین فیلمنٹ جن میں کونٹریکٹائل پروٹینز پائی جاتی ہیں ایکٹین پروٹین یا مای لوسین پروٹین یہ جو پروٹینز ہیں ان کے کونٹریکٹ کرنے سے یا ان فیلمنٹس کے آپ پاس.. نیک دوسری کے اپر سلایڈ آف کرنے سے جو مسل سیل ہے وہ شوٹ ہو جاتا ہے لینٹ میں یا کونٹریکٹ کرتا ہے تو مایو فائیبریلز جو ہیں وہ سارکومیر صورتیں ملکے بننے ہوتے ہیں جو کے کونٹریکٹائیل یونٹ ہے مسل سیل کا ہر سارکومیر میں آپ کو ڈاک اور لائٹ بینڈ نظر آتے ہیں اس کی پوری لینڈ کے اوپر پوری لینڈ کے لوگ آپ کو ڈاک اور ڈاک بینڈ نظر آتے ہیں ہر ڈاک بینڈ جو ہے اسے اے بینڈ کہتے ہیں اے سٹینڈس فور این ایسو ٹروپک یعنی کہ یہ ویزی بل لائٹ کو پولرائز کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے این ایسو ٹروپک ایک فیزیکل پروپرٹی ہے میٹیئلز کی جس کے مطابق جو میٹیئل ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں ڈیفرنٹ پروپرٹیز جو ہے وہ شو کرتا ہے جبکہ جو لائٹ بینڈ ہے ایٹ اس کالڈ آئی بینڈ آئی سٹینڈس فور آئیسو ٹروپک اور نون پولرائزنگ یہ دونوں ملکہ مایو فائبل کو ایک سٹریپٹ اپیرنس دیتے ہیں اور مایو فائبل جو ہے وہ ایک مسل سیل کو سٹریپٹ اپیرنس دیتے ہیں ہر اے بینڈ جو ہے اس کے درمیان میں آپ کو دوبارہ ایک لائٹر سٹریپٹ نظر آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایچ زون ایچ سٹینڈس فور ہیلے مینز برائیٹ اور ایچ زون جو ہے اس کے درمیان میں پھر آپ کو ایک لائن نظر آتی ہے ڈاک لائن اسے ہم کہتے ہیں ایم لائن اسے آئی بینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آئی بینڈ جو ہے جسے ہم لائٹ بینڈ کہتے ہیں اس کے درمیان میں آپ کو ایک ڈاک لائن نظر آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں زی لائن یا اسے زی ڈسک بھی کہتے ہیں اس جگہ پہ ایکٹن فیلامیٹس اٹیچ ہوتے ہیں زی سٹینڈس فور زویشن زویشن مینز بیٹوین اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر ایک سکیلٹر مسل سیل دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو سٹیپس نظر آ رہی ہیں لائٹ اور ڈاک بینڈس کی آپ دیکھ رہے ہیں اس سیل ملٹی نیپلیٹیڈ اس کے اندر بہت سارے مایو فائبلز پائے جاتے ہیں اور مایو فائبلز ملکے بنے ہوتے ہیں دو طرح کے فیلامنٹ سے اور دو طرح کے فیلامنٹ جو ہیں اب پڑھ چکے ہیں ایکٹن فیلامنٹ اور یہ ملکے بناتے ہیں لائٹ جو اسے آئی بینڈ کہتے ہیں اور ڈاک بینڈ کوажеے وہ ڈاک بینڈ looks a ڈاک بینڈ کیں کہتے ہیں کوئی اسے低وی actual آئی بینڈ کو اور ہیں کنٹ کے آئی بینڈ کہتے ہیں آپ کوamat ٹھایا کرنے ہیں جو رونلوس لائٹ ڈاکڈ پی یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب آپ کو یہاں پر بنات اس کے��ônے لائٹ سٹیپ نظر آ رہی ہیں جو وائٹ سٹرپ ہے this is i band جو ڈرک سٹیپ is A band اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ A band جو ہے ڈرک ہے کس سے مل کے بنا ہوا ہے ثکھ فیلامنٹ سے موسلی مایوسین فیلامنٹ جو ہے یہ ثکھ فیلامنٹ کہلاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مایوسین فیلامنٹ ہے تو A band جو ہے وہ جہاں مایوسین فیلامنٹ پائے جاتے ہیں یہ پوری لینڈھ جو ہے اسے A band مائشن فلامنٹ میں اے بینڈ کے پوری لینڈ پر ایکسٹینڈ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں مائشن فلامنٹ کے ایکٹن فلامنٹ پریزن نہیں ہے لیکن کچھ حصے تک ایکٹن فلامنٹ بھی اس کو اوولیپ کر رہے ہیں یہ سارا ریجن یہ احام تو پر ڈاک ہوتا ہے لیکن اس کے درمیان میں جہاں پر مائشن فلامنٹ ایکٹن فلامنٹ کے ساتھ اوولیپ نہیں کر رہے ہوتے یہ جو سٹرپ ہے یہ لائٹر نظر آتی ہے اسے ہم ڈاک بینٹے پاسawi ہیں آپ یا ملفру ہے آپکے ملائن دیکھیں اس وقت ملائن بھی دکھایا جا رہا ہے کوئی آپ بازوں کے لau ہے اور اس وائٹ ملائن ویس اور یہ وائٹن بھی نسبا ہے ہاں رہا ہے اس وقت ملائن جا رہا ہے ہاں ان ویس اٹ bureبات پر ہیں تو A band is dark it contains thick filaments mostly myosin اس کے light area center of A band is called H band area where actin and myosin don't overlap یہ میں نے آپ کو بتا دیا I band is light it contains only thin filaments mostly actin filaments ہوتے ہیں center پہ I band کے Z line Z disc ہوتی ہے جہاں پہ actin جوہیں یہ attach ہوتے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سارکومیر کیا ہے سکسیسی زی لائنز کے درمیان یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ زی لائنز ہے ایک یہ زی لائن ہے اور ایک یہ زی لائن ہے یہاں اس کے درمیان کا جو ریڈن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سارکومیر اب یہاں پر آپ کو دوبارہ دکھایا جا رہا ہے میں نے بہت زیادہ دیاگرام اس لئے ایٹ کی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا ہے اور جو filaments ہیں ان کی رینجمنٹ کیسی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو light band and dark band نظر آ رہے ہیں dark band آپ جانتے ہیں marlage filament سے مل کے بنا ہوتا ہے marlage filament جہاں تک extent کر رہے ہیں اس سارے region کو ہم کہتے ہیں a band جہاں تک mar cake filament ہے blue میں جہاں تکCom extend کر رہے ہیں essaara region کے لائے ہیں a band a band میں آپ دیکھ رہے ہیں دو طرح کے region نظر آ رہے ہیں ایک وہ جگہ جہاں پر actin filaments جو red میں نظر آ رہے ہیں یہ بھی اوور لیپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر ایکسٹینٹ کر رہے ہیں جبکہ درمیان میں صرف مائرسین فلامنٹس ہیں تو یہ ریجن جو ہے آپ کو ڈاک نظر آتا ہے جبکہ درمیان میں اس اے بینڈ کے آپ کو پھر ایک لائٹر سٹریپ نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں ایڈزون اور ایڈزون کے درمیان میں پھر آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں ایم لائن اور یہ وہی لائٹ بینڈ ہے جس کے دنمیان میں آپ کو ڈاک لائنز داریس ہم کہتے ہیں زی ڈسک یا زی لائن جہاں پہ ایکٹنز اٹیج ہوتے ہیں اور یہاں پر دو یہ جو زی لائن ہے ان دونوں زی لائنز کے دنمیان کا جو ریجن ہے اس ہم کہتے ہیں سارکومیہ جو کہ فنکشنل یونٹ ہے مسل کا یا سمالس کونٹریکٹائل یونٹ ہے مایو فائیبری کا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مایو فیلمنٹ کی انفرسٹرکٹر کو مایو فیلمنٹ is made up of thick and thin filaments آپ جانتے ہیں کہ جو مایو فائیبریلز ہیں they are made up of مایو فیلمنٹ مایو فیلمنٹ کی دو ٹائپس ہیں thick and thin filaments یا مایسین and actin filaments the central thick filaments extend the entire length of the A band جو A band ہے وہ مشتمل ہوتا ہے مایسین فیلمنٹ پہ جبکہ جو I band ہے وہ مشتمل ہوتا ہے thin filament میں اور کچھ thin filament کا کچھ پارٹ جو ہے وہ A band میں بھی extend کر رہا ہوتا ہے یہ ابھی ہم پڑ چکی ہیں کہ A band مل کے بنا ہوتا ہے مایسین فیلمنٹ سے اور پلس اس میں کچھ پارٹ جو ہوتا ہے thin filament کا بھی overlap کر رہا ہوتا ہے مایسین فیلمنٹ کے ساتھ جبکہ I band جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے only on thin filaments تو thick filaments A band کی پوری لینڈ پہ extend کر رہے ہیں اور thin filaments I band کی پوری لینڈ پہ extend کر رہے ہیں پلس ان کا کچھ پارٹ A band میں بھی جو ہے یہ overlap کر رہے ہیں A band میں بھی extend کر رہے ہیں thick filament جو ہے اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے 16 نینو میٹر اور یہ مل کے بنا ہوتا ہے مایسین پروٹین سے ایچ مایسین مولیکیول has a tail terminating into two globular heads جو مایسین کا مولیکیول ہے یہ مجتمل ہوتا ہے ایک tail پر جو کہ terminate کرتی ہے two globular heads پر یعنی کہ اس کے سیرے پر دو globular heads پائے جاتے ہیں اور جو tail ہے یہ مل کے بنی ہوتی ہے دو long polypeptide chain سے مل کے جو کہ ایک دوسرے کو پر کوائلڈ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے دونوں long پائے چینز کوائلڈ ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور یہ مل کر ایک tail بناتی ہیں مایسین مولیکیول کی اور ان کے ایک end پر globular یعنی spherical heads ہوتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک مایسین مولیکیول دکھایا جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ جو مایسین مولیکیول ہے اس کی ایک تیل ہے اس تیل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو long poly peptide chains ایک دوسرے کے گڑ جو ہیں وہ کوائل ہو رہی ہیں جبکہ ان کے ایک end پر دو globular heads پائی جاتے ہیں ان globular heads کو cross bridges بھی کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر binding site ہے جو کے contraction کے دوران ایک مولیکل ہیں ملکر ایک thick filament بنا رہے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مارسن filament ہے یہ thick filament ہے ایک مولیکل یہاں پر دکھا جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تیل ہے اس میں دو long poly peptide chains ہیں جو ایک دوسرے کے گٹ ٹویسٹ کر رہی ہیں اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں دو heads ہیں جو کہ globular ہیں اور یہ bind کرتے ہیں actin filament کے ساتھ cross bridges بناتے ہیں during contraction اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو myosin filament دکھا جا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ globular heads آپ کو نظر آرہ ہیں جو کے cross bridges بناتے ہیں ڈیون کون ٹریکشن اور یہاں پر آپ کو actin filament دکھایا جا رہے ہیں اب ہم actin filament کا structure پڑھیں گے کہ یہ کس سے مل کے بنا ہوتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں structure of thin filament یا actin filament thin filament جو ہے اس کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے 7 to 8 nanometer and it is composed chiefly of actin molecule mostly actin molecule سے بنی ہوتی ہے actin molecules are arranged in two chains جو actin molecules ہیں دو chains میں رینج ہوتے ہیں جو دوسرے کے ٹویسٹ کرتی ہیں like a twisted double strand of pearl آپ دیکھیں یہاں پر آپ بلکل آپ کو نظر آرہ جیسے یہ آپ موٹیوں کے دو strands کی طرح دو strand آپ کو نظر آرہ ہیں جو دوسرے کی ٹویسٹ کر رہے ہیں دوسرے کے لپٹے ہوئے ہیں اور یہ کس سے مل کے بنی ہوئی ہیں یہ جو آپ کو پرل لائک سٹکٹر نظر آرہ ہیں ان کو کہتے ہے actin molecule کیوں ہی ٹویسٹ ڈو سٹینڈ آرہ ایکٹین چینڈ کے گھر ایک دو اور سٹینڈ جو ہیں یہ ٹویسٹ ہوتے پہ نظر آرہ رہے ہیں براؤن میں دیز آر ٹروپو مایسن تو ایکٹین کے ساتھ دو اور سٹینڈ پائے جاتے ہیں ایک اور پروٹین کے جنہیں ہم کہتے مایسیں اس کے باعت ایک پروپو میں پروپو ایک پروپو پٹائیڈ کا کنپلیکس ہوتا ہے ان میں سے ایک پروپو پٹائیڈ کھر ایک دوسرا پروپو مایسن کے ساتھ کھر پروپو میس ساتھ ایک پر 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 پی جو آپ کو پرپل میں جو ڈاؤنڈڈ سکچے نظر آ رہے ہیں ڈیز آر ٹروپونین ٹروپونین جو ہے یہ ایک اور ایک اور طرح کی پروٹین ہے جس میں پائی جاتی ہے آپ دیکھیں اس کا ایک جو پولیپپٹائیڈ ہے یہ اٹیچ ہے ٹروپومائیسن کے ساتھ دوسرا اٹیچ ہے ایکٹین مولیکل کے ساتھ اور تیسرا اٹیچ ہوتا ہے وید کیلشیوم آئین جس کی وجہ سے کونٹریکشن ہوتی ہے ایچ مایسن فیلمنٹ سراؤنڈڈ بائی سکس ایکٹین فیلمنٹ اون ایچ سائٹ اب ہر مایسن فیلمنٹ جو ہے اس کو سکس ایکٹین فیلمنٹ سراؤنڈ کرتے ہیں انہاں مایو فائیبریل اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک مایو فائیبریل کا کروس سیکشن دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ٹھک فیلمنٹس ہیں جو آپ کو یہاں پر ریڈ میں نظر آ رہے ہیں براؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں ان کو بلو میں جو فیلمنٹ آپ کو یہاں پر راؤنڈ شریک نظر آ رہے ہیں ان کو ہر ٹھک فیلمنٹ کو سکس تین فیلمنٹ سی ایکٹین فیلمنٹ جو ہے سراؤنڈ کرتے ہیں جبکہ ہر تین فیلمنٹ کو تھری تھک فیلمنٹ جو ہے سراؤنڈ کرتے ہیں اکرو سیکشن دکھایا ساکم یہ شوز کہ ایچ مایسن can interact with six ایکٹین فیلمنٹ and ایچ ایکٹین can interact میرسین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تک فلامنٹ ہے ان کو 6 تین فلامنٹ، اسے ایکٹن فلامنٹ سراؤن کر رہے ہیں جبکہ ہر تین فلامنٹ کو 3 تھک فلامنٹ سراؤن کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ یں ان کے ساتھ بھی انفریکٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیفرینٹ بینڈ دکھایا جا رہے ہیں یہ A بینڈ ہے جو کے مشتپل ہے پر میرسین پر درمیان میں جہاں پر ایکٹن فیلامنٹ کے اوولائپنگ نہیں ہے درمیان والی لائن ایم لائن پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی بینڈ ہے جو مجتمعیل ایکٹن فیلامنٹ پہ اب آپ اگر اس کا کرو سیکشن دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ جو مایو فیلامنٹس ہیں ان کی ریج میں نظر آرہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو بلو میں نظر آرہی ہیں یہاں پر تھک فیلامنٹس اور جو آپ کو یلو میں نظر آرہی ہیں یہاں پر تھک فیلامنٹس راؤنڈ کر رہے ہیں یہاں پر تھک فیلامنٹس کو کوئی تھک فیلامنٹس راؤنڈ نہیں کر رہے کیونکہ یہ جو کرو سیکشن ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈ زون سے لیا گیا ہے کرو سیکشن تو ایڈ زون میں کیونکہ ایکٹن فیلامنٹس اوولائپ نہیں کرتے اسے یہاں پر تھک فیلامنٹس نہیں پائے جاتے اسی طرح یہاں پر بھی آپ کرو سیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ ہر تھک فیلمنٹ کو سیکس تھن فیلمنٹ جو ہیں وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں جبکہ ہر تھن فیلمنٹ کو تھری تھک فیلمنٹ سراؤنڈ کرتے ہیں یہاں پر بھی سراؤنڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی سراؤنڈ کرتے ہیں